اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے پائلز کے ٹاپک پر یعنی بواسیر کیا ہوتی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں بواسیر کتنی اقسام کی ہوتی ہے اس کے لیے ریمڈی نسکہ اور مکمل ٹریٹمنٹ جانتے ہیں حربلیسٹ علی اعظم صاحب سے اسلام علیکم صاحب کیسے ہیں والیکم اسلام اللہ پاک کا شکر آپ سنائے کریے سے صاحب سب سے پہلے بتائیے گا بواسیر یا پائلز ہوتی کیا ہے بواسیر اور پائلز کے حوالے سے آج ایک ایسا نسخہ بتاؤں گا جس کے استعمال کرنے کے بعد اللہ پاک کے فضل و کرم سے چاہے وہ بادی بواسیر ہو خونی بواسیر ہو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی پاکستان سمیت دنیا بر میں بواسیر ایک عام بیماری ہے جو بیشمار لوگوں میں ایک کثیر تعداد میں جو ہے وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے بواسیر ایک نہائی تکلیف دے بیماری ہے جس کی وجہ سے نہ صرف پخانہ کرتے ہوئے بلکہ بیٹھتے اڑھتے شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس بیماری کی وجہ سے نہ صرف شدید تکلیف ہوتی ہے بلکہ خون بھی خارج ہوتا ہے بڑی آنٹ کے آخری حصے میں جب سوزش ہوتی ہے تو بواسیر لاکھ ہونے کے خطرات میں جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں کیوں یہ پیدا کیوں ہو جاتی ہے ذہنی دباؤ اور کھچاؤ دائمی امراض جیسا کہ موٹاپا ایسی ڈی ٹی تضابیت اپھاراپن اور آنٹنیو کے مسائل کی وجہ سے بواسیر لاکھ ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ غزائیں ہیں جو زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے جیسے بادی چیزیں ہیں اس سے بھی جو ہے اس کے خطرات جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں سب بواسیر ہوتی کتنی اقسام کی ہے بواسیر دو طرح کی ہوتی ہے خونی بواسیر اور بادی بواسیر خونی بواسیر اور بادی بواسیر میں فرق جو ہے وہ مکت کے ارد گرد جو ہے وہ سوجن اور جلن کا ہونا تکلیف سے پکھانا آنا کبز کی صورت میں فوری میڈیسنز کھا لینا بلکہ اپنی خوراک ٹھیک نہ کرنا ایک ہی جگہ پر حد سے زیادہ بیٹھے رہنے سے بھی جو ہے وہ پائلز کا سامنا کرنا پڑتا ہے فاس فوڈ ہے چپس ہے آئس کریم ہے مکھن گوشت یہ بادی چیزوں کو اگر ان چیزوں سے آپ کنٹرول نہیں کریں گے تو آگے جا کے پائلز کبز کی وجہ سے آپ کو آگے جا کے جو ہے وہ کاؤسٹیویشن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس میں آپ کو تضابیت بڑھ جاتی ہے اور بواسیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے سر آپ کی ہربل میں اس کا کوئی مکمل ٹریٹمنٹ ہے کیونکہ ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ ایک ہی حل بتاتے ہیں کہ اس کا آپریشن ہوگا اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے الحمدللہ بواسیر کا بغیر آپریشن علاج صرف ہربل میں ہے اور کامیاب علاج ہے اگر آپ اس بیماری میں مقتلہ ہیں تو ہم سے یا کسی اپنے قریبی کسی اپنے طبیب سے آپ فوری طور پر اس کا ٹریمنٹ کروائیں اگر آپ پروپر ٹریمنٹ نہیں لے رہے ہیں تو یہ نسخہ استعمال کر کے اپنا جو ہے فوری طور پر اپنا ٹریمنٹ کر سکتے ہیں اس میں نمبر ایک پہ آپ لوگوں نے سنا مکی لے لینی پچاس گرام سانف لینے پچاس گرام ملٹھی لے لینی آپ لوگوں نے پچاس گرام اور مصری آپ لوگوں نے لے لینی پچاس گرام ان کو گرینڈ کر کے پودر بنا لیں اور یہ نسخہ استعمال کرنے سے اپنی جو ہے وہ قبض دور کریں اور روزانہ رات کو پانچ عدد انجیر رات کو دودھ میں ملا کے رکھ دیں اور صبح خالی پینڈ ناشتے میں آپ اس کو لازمی استعمال کریں اللہ پاک فضل و کرم سے ایک سے دو ہفتوں کے اندر ہی آپ کو جب کسٹیپیشن کا مسئلہ ختم ہوگا تو آپ کی سوائننگ ختم ہوگی پائلز کا مسئلہ ایٹومیٹکلی جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر کوئی بھی پابلمز ہیں جو لوگ اپریڈ کروا چکے ہیں ایک دفعہ اپریڈ کرواتے ہیں دو دفعہ اپریڈ کرواتے ہیں ایسے سے ہمارے پاس لوگ آئے ہیں جنہوں نے دو دو دفعہ تین دین دفعہ اپریڈ کروایا اس کے باوجید بھی ان بچاروں کو جو ہے وہ پائلز دوبارہ ہو جاتی ہے باوسیر ہو جاتی ہے تو اس کا پاپلی ٹریمنٹ ہربل میں ہے جب تک آپ اپنے آنٹڑیوں کی سوائنی کو ختم نہیں کریں گے آپ کے ورم ختم نہیں ہوں گے آپ کی قبض ختم نہیں ہوگی تب تک پائلز کا مسئلہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا تو کوئی بھی مشوہ کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارے جو ہے وہ واتس اپ نمبر چل لیں آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں پائلز کے حوالے سے خونی ہو بادی ہو آپ مایوس ہو چکے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ اس کے حوالے سے آپ کو بہتر انمائی کی جائے گی ناظرین اس طرح کی ہم ڈیلی بیسز پہ ویڈیو بناتے رہتے ہیں ہر بیماری پہ مختلف ویڈیوز ہم نے اپلوڈ کی ہیں اور ڈیلی بیسز پہ کرتے رہتے ہیں اگر آپ ہماری دوسری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب چینل ہمارا ہر بلیسٹ علی عظم کے نام سے آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ٹک ٹوپ پہ بھی ڈیلی بیسز پہ ویڈیو آ رہی ہیں آپ اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہماری ویڈس اپ نمبر بھی چل رہے ہیں کسی بھی بیماری میں مقتلہ ہیں بواسیر کے علاوہ تو آپ ہم سے بلا ججگ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کو انشاءاللہ بغیر فیز کے آپ کو مشوہ دیں گے اچھا مشوہ دیں گے جو ابھی اس کا ٹریٹمنٹ ہے وہ آپ کو گائیڈ کریں گے شکریہ دیں گے شکریہ دیں گے اللہ حافظ